دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اس بار کا عشق اب جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کی ٹیم کو شلنکا نے کیا ہرائیا شلنکائی دکجوں نے تو پاکستان کی ٹیم کا مساکھی بنا کر رکھ دیا ساتھی ساتھ شلنکائی دکجوں نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے فائنل میں ہارنے کی پریڈکشن تک کر ڈالی ہے آگرکار بھارت کو فائنل میں ہارانے پر بھی شلنکا کے دکجوں نے کیا کہا جن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے فائنل اس بار کا کون جیتے گا بھارت یا شلنکا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اس شکب کے دوسرے فائنلیس ہمیں شلنکا کے روپ میں مل گئے ہیں لیکن یہ کوئی آسان مقابلہ نہیں تھا ایک ایسا مقابلہ جس کی کلپنا T20 یا کسی سپر آور میں بھی نہ ہو یہ ونڈے مقابلہ تو ایسا سانس روک دینے والا تھا واقعی میں شلنکا کی ٹیم نے چمتکار کیا بھی لیکن کیسے چلیے بتا لگاتے ہیں دوستو جیسے مقابلہ شروع ہوا تو بارش نے راستہ روک لیا مطلب کی میچ کو روکا اور میچ ایسے روکا کہ 42 اوور کا فائنل ہوا 42 اوور کے اندر پاکستان کی ٹیم نے پہلے بھلے بازی چنی اور بھلے بازی کا ٹھیک ٹھاک دوستو 222 رن بنا دیئے تھی 45 اوور میں 253 چیز کرنا ایک آسان کام تو نہیں تھا لیکن شلنکا کی ٹیم کے لیے یہ ٹاسک زیادہ مشکل بھی نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی مٹی پر جو کھیل رہے تھے میچ شروع ہوتا ہے دوسری نگ میں شلنکا آتی ہے اور نسنکا کے بلے سے 29 وپ پریرہ کے بلے 17 ملتے ہیں شروعات اچھی نہیں تھی لیکن کسل مینڈس اس میچ کو ایک حد تک ایک طرفہ بناتے ہیں 87 گیندے میں 51 رن ٹھوکتا ہے یہ کھلاڑی دوستو سمر بکرما بھی 48 سن بناتے ہیں لیکن جیت کی اصلی نیو رکھتے ہیں اسا لنکا جو اس مقابلے کو انتیم لمحو تک لے جاتے ہیں دوستو اسا لنکا تو ناباد گئے لیکن جب تک وہ میدان میں تھے تب تک بتا پانا بھی مشکل تھا کہ کون جیتے گا اوپر سے شاہن شاہ فریدی نے پاری کے ایک تالیس مور میں دو بیک ٹو بیک وکٹس نکال دیے ایسا لگا کہ پاکستان کی ٹیم کو جیتنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا لیکن تب ہی دوستو چمتکار ہوتا ہے اب انتیم اوور آ گیا تھا بس دو گیندیں بچی تھی اور چاہیے تھے پورے کے پورے چھے رن ایک گیند پر چوکا آیا تو اگلی گیند پر دو رن دوڑ کر دوستو اسا لنکا نے یہ ہارا ہوا میچ اپنی ٹیم کو جتایا وہ بھی دو وکٹ کے انتر سے اور پہنچا دیا سیدھا فائنل میں ایک آخری گیند پر ہارنا وہ بھی ونڈے میچ میں وہ بھی ایک رن کے انتر سے کیا دکھ دیتا ہے یہ تو کہہ پاکستان ہی جانتی ہے لیکن دوستو اب شلنکا ہی دگجوں نے اپنے اپنے بیان پیش کر دی ہیں کس نے پاکستان کا مزاک اڑا اور کس نے بھارت کو ہرانے پر کیا کہا چلیے آپ کو ایک ایک کر بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ شلنکا کے دگج گیندباز لسٹ ملنگا نے کہا شلنکا کی یہ جیت ایک پیغام ہے کہ دنیا میں آپ بھلی نمبر ون کیوں نہ ہو لیکن اوڈی آئی میں ہمارا سامنہ نہیں کر سکتے اور اب باری ہے بھارت کو ہرا کریں پشتہ بتلا پورا کرنے کی اور ایشیا کپ کو جیتنے کی اس ونڈے کی ٹروفی بھی اس بار ایشیا کپ کی شلنکا میں ہی آئے گی امید ہے آپ بھارت کو ہرا آئیں گے دوستو سنج جیسیوری نے بھی کہا شلنکا کی ٹیم کو میری بہت بہت بدھائی آپ کافی خوبصورت کھیلے آج چاہے گیندبازی ہو یا پلے بازی ہمارا پریاس جاری رہا اور ہمیں پریاس سے بیار کرنا چاہیے نتیجوں سے نہیں آپ ایسا ہی پریاس بھارت کے خلاف بھی کریے اور ٹروفی کو کیول گھر لے کر آئیے تو وہیں دوستو جیوردنے نے پاکستان کی ٹیم کی چٹکی لی اور کہا شلنکا کی کیا خوبصورت جیت تھی ایسی جیت واقعی میں دیکھنے کے لئے ترس گئے تھے ہم آنکھوں سے اور امید ہے کہ پاکستان کے بعد اب انڈیا کا بھی نمبر ایسا ہی آئے گا اور ہم فائنل کو جیتے گے تو وہیں دوستو کمار سنگاکارا بھی کہتے ہیں شلنکا کی ٹیم واقعی میں آپ بہت اچھا کھیلیں نیرے ساپ سے سال کی سب سے بیس پرفارمنس تھی پس اب انتظار ہے کہ آپ بھارت کے خلاف بھی پوری تیاری کر کے جائیں کیونکہ پاکستان بھلے ہی بچوں کی طرح کھیل رہی تھی لیکن بھارتی گرکٹیم ایسی گلتی نہیں کرے گی انفیکٹ وہ دو بار جیت چکے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ تیاریوں کے ساتھ بھارت سے لڑیں گے اور جیتیں گے بھی دوستو شلنکا ہی دگجوں نے شلنکا کی جیت کا تو پوری طریقے سے اونندر کیا لیکن بھارت کو اور آنے پر بھی بڑی بڑی باتیں کہہ گئے وہ شاید بھول گئے کہ اسی میدان پر ہم دو بار جیت گئے ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا رکھتا ہے ایشیا کب کا فائنل کون جیتنے والا ہے اس بار بھارت یا شلنکا نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا